ساتھیو آج ہم جہاں بیٹھے ہیں اس میں دیکھئے لوکمانے تلک جی کا جو سٹیچو ہے اس پہ لکھا ہوا ہے سوراج is my birthright and I shall have it آج کتنے فقر کی بات ہے کہ آج ہمارے پاس سوراج ہے اور آج ہم سب ایک ساتھ مل کے وارتہ کر رہے ہیں کہ دیش میں سوشل گڑ جو ہے وہ کیسے ہوگا اور ہم لوگ کیسے کولابوریٹ کریں اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایک میتھ بنا ہوا ہے کہ ہم لوگ کولابوریٹ نہیں کرتے آپ ایکشلی دیکھا جائے تو ہم لوگ بہت کولابوریٹ کرتے ہیں کیونکہ اگر ہماری کولابوریٹ نہیں ہوتی تو یہ دیش اتنی ترقی آج تک شاید نہیں کر پاتا اور میں تو بہت فورچنیٹ ہوں کیونکہ میں نے اپنا کیریئر سٹارٹ کیا ویس بنگ آل میں تو میں نے سی پی ایم کی سرکار بی جے پی کے سرکار کانگریس کی طرف سرکار اور ترنمول کانگریس کی سرکار سب سرکاروں کو دیکھا ہے بڑے قریبی رشتے سے کیونکہ ہمارا ساتھ جو ہے وہ چولی دامن کا ساتھ تو ہی ہے تو ہم تو دیکھتے رہے ہیں اور میں تو اس کنکلوشن پہ پہنچا ہوں کہ ایسا ہمارا کانفلٹ ہے نہیں جس طریقے سے کانفلٹ اجاگر کیا جاتا ہے کانفلٹ اس لیے اجاگر کیا جاتا ہے کہ کچھ گلت فہمیاں ہم میں ہیں اور کچھ گلت فہمیاں شاید عام طور پہ آپ کی اندر بھی آ جاتی ہیں کیونکہ ایک جو محول ہے وہ ایسا ہے کہ بہت لوگوں کو مزہ آتا ہے کہ اگر ہم لوگ اکٹھے ہو کے کام نہ کریں کیونکہ جو میڈل مین ہے میڈل مین کا تو یہی رول ہے کہ وہ ایکسس آپ کے بارے میں ہمیں کچھ بتائیں ہمیں بھی چڑھا دیتے ہیں جب ڈی ایم ہوتے ہیں تو بتاتے ہیں کہ آپ تو خدا ہیں صاحب آپ کے اوپر نہ آپ کے نیچے تو ایک ہمیں بھی ایک ایسا ہائپ کر دیتے ہیں اور آپ کو بھی کہتے ہیں صاحب آپ کے پاس تو پانچ لاکھ دس لاکھ ووٹ ہیں اور یہ کیا ہے تو مددہ بھی ایک اگزام پاس کر کے ہے تو کیا ہے لیکن اس فورم میں اور میں بہت ہی دینا چاہتا ہوں ایم آئی ٹی سکول آف گورننس کو کہ آج ہم نے جو یہ مدہ اٹھایا ہے کہ ہم آپ اس میں کیسے کولابوریٹ کریں یہ بہت اچھا مدہ ہے کیونکہ بہت ساری چیزوں پہ تو سہمتی ہے دیکھیں اس سمیں جو ہمارا دیش بہت اچھا چل رہا ہے اس میں جو کچھ ایک رائٹس ہماری ہیں رائٹ ٹو ایڈوکیشن ہو رائٹ ٹو انفرمیشن ہو رائٹ ٹو فوڈ ہو رائٹ ٹو ورک ہو یہ بائی پارٹیزن ہے اس میں ہر پارٹی نے مل کے کام کیا ہے ایسا تو نہیں ہے کہ مدہ بھاچ ہمارے دو منتری ہیں ہمارے دو منتری ہیں ہمارے دو منتری ہیں ہمیں اپنی ڈیموکریسی کو کیسے چلانا ہے اور یہ جو ایک چیز جو بڑی ایمپورٹنٹ ہے یہاں پہ جو مجھے آج لگا کہ یہاں پہ اچھلی نئی چیز کیا بولی جا سکتی ہے تو مجھے لگا کہ نئی چیز جو ہمیں یہاں سے سیکھنی ہے مہاراشتر سے سیکھنی ہے وہ یہ ہے کہ جو کام رانہ دے نے کیا گوین رانہ دے نے جو کیا اس کے بعد میں جو لوکمان تلک کا بھی نام آتا ہے گوپالکرشن گوکھلے انہوں نے سب سے پہلے سرونٹس آف انڈیا سوسائیٹی شروع کی تھی تھوڑا میں اتحاس میں آپ کو لے جاتا ہوں تو سرونٹس آف انڈیا سوسائیٹی جو تھی اس کا کام ہی یہ تھا کہ وہ پولٹیکل ورکرز کو پروڈیوز کریں ایسے ورکرز کو پروڈیوز کریں جو جب ترک کریں جب بات کریں تو ایسی بات کریں کہ وہ ترک ہی نہ ہو that is if we can go in for an empirical analysis if whatever we say is backed by certain data if whatever we say is backed by certain empirical evidence then it is very difficult to counteract as officers if we present you certain data and say that look this is the implication of what the long term future is going to be i'm sure we'll be able to get into a dialogue اس کے بعد ان سے انسپیریشن لے کے لالا راش پترہ جی نے پنجاب میں سرونٹس آف پیپل سوسائیٹی شروع کی آج بڑا چھا لگا کی یہاں پہ پردان منتریوں کے بیچ میں لال بھادو شاستی جی کی بچاری لگی ہوئی تھی لال بھادو شاستی جی نے اپنا کریر جو تھا وہ سرونٹس آف پیپل سوسائیٹی میں اسی روپے کی نوکری سے انہوں نے شروع کیا تھا تو بات یہ ہے کہ ہمارے سوادھینتہ سنگرام میں جو پولٹیکل لیڈرشپ تھی اس کا ایک بڑا کلیر مینڈٹ تھا کہ ہم سب پہلے شکشہ گرہن کریں گے ہم سب جانیں گے کہ دیش کو آگے کیسے بڑھانا ہے اور جتنی بھی پارٹیز پہلے تھیں ہمارے دیش میں اور میں سب پارٹیز کی قدار دینا چاہتا ہوں سوسلس پارٹی رہی ہو سب نے اپنے کارڈرز کو ٹریننگ میں سب نے اپنے کارڈرز کو ایک فلسفے میں یا کیسے پولیسی بننی چاہیے اس کی اوپر بہت زیادہ بہت زیادہ زور دیا آج کے یک میں کبھی کبھی لگتا ہے کہ پولٹیکل پارٹیز اور ایونٹ مینجرز میں زیادہ فرق نہیں رہا اور یہ ایک کھیپ کی بات ہے کہ اب جو پورے کا پورا جو پولٹیکل ڈسکورس ہے کبھی کبھی ہمارا ہو جاتا ہے وہ ایمیجیٹ کی اوپر ہو جاتا ہے لیکن لانگ ٹرم پہ نہیں ہوتا اور اسی یہ بات پہ جو آج پہلے بھی کہا گیا کہ جو جو ایک جو ہماری پوزیشننگ ہے وہ ایسی ہے کہ لیجسلیٹر جو ان کا پانچ سال کا ٹینیور ہے ہمارا تھوڑا لمبا ٹینیور ہے تو اس لئے تھوڑا سا آگے دیکھنے کی جو جو ایسپیکٹ ہوتا ہے وہ ہم دونوں کے اندر رہے تھا بہت کچھ نہ بولتے ہوئے اور کیونکہ اس سے پہلے کی چیئرمن صاحب گھنٹی بجائیں خود ہی ہمیں اپنی گھنٹی روک لینی چاہیے اس لئے میں اسی بات سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھئے جو بھی دیش ترقی کرتے ہیں وہ تب ہی ترقی کرتے ہیں جب بائی پارٹیزن کنسنسس ہو جب ہم مل بیٹھ کے بات کر سکیں اور یہ ایک بڑی اچھی چیز جو ہے ابھی جو ریسنٹلی جو تین چار جو ہوئے ہیں جو اناؤنسمنٹس ہوئے ہیں چاہے وہ تین سو ستر پہ ہو اس سے پہلے تلنگانہ بنا اس سے پہلے جھارکھنڈ چھتیزگڑ اور اتراخنڈ بنا ان سب کے اندر ایک ایسا کنسنسس تھا اتراخنڈ میں تو بی جے پی کہتی تھی ہم نے بنایا کانگریس کہتی تھی ہم نے بنایا اتراخنڈ ترانتی دل کہتی تھی ہم نے بنایا تو ایک کنسنسس تو تھا اور یہ جو کنسنسس کی طرف جب ہم بڑھتے ہیں تو ہم اپنے دیش کو اور اچھا اور اجاگر اور پرسد بنا سکتے ہیں and it is our joint responsibility and I am very sure کہ اگر اس طریقے کی کانفرنسز ہوتی رہیں گی تو ہم اپنے دیش کو اور اجوال اور اچھا اس کا بیشت بنا سکتے ہیں ultimately it is we the people who have to make this country thank you very much chairman sir